اتنا برا دور نہ کبھی پڑھا نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا پوری تاریخ گزر گئی اتنا برا دور کبھی نہیں آئے میں انہیں یہ پیغام دوں گی کہ اب وہ وقت آگیا ہے کہ آپ کو ہر حال میں گھر سے نکلنا ہے ورنہ یہ آگ آپ کے گھروں تک پہنچ کر رہے گی یہ آگ بڑھتی جا رہی ہے اگر آج آپ نے اس کے اوپر احتجاج نہیں کیا تو اللہ آپ کو مردہ قوموں میں کھلال دے گا زندہ قومیں احتجاج کرتی ہیں جب ان کو اوپر ظلم ہوتا ہے تو وہ گھر سے نکلتی ہیں وہ چیختی ہیں وہ یہ نہیں کہتی کہ ہمیں مارے جاؤ ہم مرتے جائیں گے ہمارا ماس نوچتے جو ہم نچواتے جائیں گے وہ یہ نہیں کہتی ہاں پر نکلے ہیں اور کتنے لوگ یہاں پر نکلی ہیں یہ چیز کی مثال ہے کہ دنیا کتنی پریشان ہے لوگ اس وقت تین وقت میں سے ایک اور کا کھانا نہیں کھا سکتے میری اپنے جاننے والے گھر میں دس لوگ ہیں اور دس لوگوں میں ایک چپل ہے جسے وہ پہنتے ہیں باری باری وہ ایک چپل پہنتے ہیں میں حرار ہوں اس قوم کے لیڈروں پر میں حرار ہوں کے سوائے ایک عبران خان کے اور کسی کا دل نہیں دھڑکتا کیا وہ سب مر چکے ہیں اللہ نے قرآن میں ایسے لوگوں کو کافر قوم کہا ہے جن کے دل مردہ ہو گئے ہو پیغام دو گی کہ نکلیں خدا کے لیے نکلیں اگر آج بھی آپ نہیں نکلتی ہیں تو آپ کو ایک دن اپنے گھروں کو بھی بیچنا پڑے گا آپ روٹی کے لیے کھانے والی نہیں ہیں اس وقت تو اچھے ہچوں کے حسان خطا ہو چکے ہیں اگر اس وقت بھی آپ نے اٹھے تو کون سا وقت آئے گا آپ تاریخیں پڑے قوموں کی زوال پذیر ضرور ہوتی ہے لیکن آخر کو اٹھتی ہیں لیکن جاگتی ہیں ہماری تاریخ بھری پڑی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مسئلہ صرف مہنگائی نہیں ہے ہمارے ایٹمی اصاصے دعو پہ لگ چکے ہیں ہماری ملکی آن بان ختم ہو چکی ہے ہم تمام دنیا میں ظلیل ہو چکے ہیں ہم غلام تصوی نہیں کیا جاتے ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ہم غلام ہیں ہماری مہنگائی صرف مسئلہ نہیں ہے اگر مہنگائی ہوتی اور ہم ترقی کر رہے ہوتے تو ہم برداش کرتے ہم چنے کھاتے ہم برداش کرتے مسئلہ صرف بہنگائی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان کی لیوزینز میں پھرنا ملک سے باہر پچھتہ پچھتہ لوگوں کے اینڈو راج جانا وہاں پر پوری پوری مہنگے ترین ہوتلوں کی فلورز کو بھگ کر لینا یہ ان کے کام ہے اور ہمیں یہ کہتا ہے کہ دو روٹی سے ایک روٹی کرو اور ایک روٹی سے آدھی روٹی کرو اور خود ان کے پیٹ ختم نہیں ہوتے ان کے پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی ان کے پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے سورہ تقاسر میں یہ مریں گے کبھی ان کے لئے اپنے نہ سر محل ان کے بھر چکا اور نہ ایون فیل ان کو بھر چکا ان کے پیٹ نہیں بھریں گے مریں گے تو بھریں گے اور ہم انہیں ماریں گے انشاءاللہ